آج کی ویڈیو کا ٹروپک ہے وہ لوگ جو جاتلٹونی کی وجہ سے پریشان ہیں جو بہت زیادہ میڈیسن یوز کرتے ہیں لیکن کوئی آفاقہ نہیں ہوتا یا تیسٹ وغیرہ کروانے سے ریپورٹ صحیح آتی ہے لیکن طبیعت ٹھیک نہیں رہتی پریشانیوں نے جسے گیر رکھا ہے میڈیکلی جنہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا اور جو لوگ نا اتفاقی کا شکار ہو چکے ہیں لڑائی جگڑے کا بیماری کا اور بہت سے دوسرے مسائل کا شکار ہو چکے ہیں ہر قسم کا علاج کرانے کے باوجود کوئی فرق نہیں نظر آ رہا تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو شیئر کی گئی ہے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں جادوٹونی کی وجہ سے یہ پروبلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاج کے باوجود ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا کاروبار بند ہو چکا ہے بندشے ہو چکی ہیں تو اس کے لیے بہت مجلب عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ برے اثرات بھی زائل ہو جائیں گے اور جس پر بھی جادوٹونہ کیا گیا ہے یا وہ جو تعویزات ہوتے ہیں اکثر لوگ حسد کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے تعویزات کر دیتے ہیں تعویزات کو دفن کرتے ہیں اور بہت سے جادو کی وجہ سے جادو کروا کر بہت کچھ کرتے ہیں تو اگر آپ اس کا پتہ کروانا چاہتے ہیں اس سے آپ کو اس کی اگاہی بھی ہوگی اگر اگاہی نہیں بھی ہوتی تو انشاءاللہ ہر برے اثرات کا اثر زائل ہو جائے گا آپ نے کرنا کیا ہے رات کو سونے سے پہلے اس سورہ کو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کو آپ نے باوضو ہو کر پڑھنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے ارم ہوم ریمیڈی چینل کو اور بیل آئیکن کو تپائیے تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں اور آپ کو بتاتی چلوں بہت سارے لوگ آج کل بہت موروی حضرت ہر چکام رٹھے ہوئے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ سب ہی ٹھیک ہیں بہت سے لوگ تو پیسے بٹوڑنے کی خاطر آپ کو گمراہ کرتے ہیں تعویزات دیتے ہیں کہ ایسا کریں ویسا کریں آپ کو اثر ہوگا سب مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا انہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے ان کا مقصد صرف اور صرف فیصہ حاصل کرنا ہے بہت کم ہیں جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو آپ کے کام کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں آپ کو اچھی طرف لگاتے ہیں آپ کو اچھا راستہ دکھاتے ہیں اور پھر آپ کے مسائل کا حل نکالتے ہیں اس قسم کے ہر مسئلے کے حل کے لیے اگر آپ نماز کی پابندی کریں اور صبح شام کے دعائیں یاد رکھیں صبح شام کے اذکار دعائوں کا ویٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں پیش آئے گا اب آپ کو بتاتی چلوں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس عمل کو سیون دے سات دن تک کرنا ہے باوضو ہو کر کرنا ہے وضو کی حالت میں پاکی کی حالت میں کرنا ہے اور پاک بستر پر سونا ہے اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ نے کرنا ہے آپ قرآن پاک کے تیسویں پارے میں سورہ انفیدار ہے جو آپ کو سامنے سکرین پر دکھائی گئی ہے آپ نے اس سورہ کو تین مرتبہ پڑھنا ہے لیکن اول آخر آپ نے تین تین بار درود پاک بھی پڑھنا ہے درمیان میں اس سورہ کی تلاوت کرنی ہے اور تلاوت کرنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے باوضو ہی سونا ہے اس عمل کو سات دن ضرور جاری رکھیں انشاءاللہ سات دن کے اندر آپ کو ضرور آگاہی ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو نہیں بھی آگاہی ہوتی آپ کو خواب میں کچھ سمجھ نہیں آتا تو اس عمل کی برکت سے اس کے فصل سے اللہ عز و جل کے حکم سے کسی بھی قسم کا تعویز ہوا جاتو اٹھو نہ ہوا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا اس کے سب مذر اثرات زائل ہو جائیں گے اگر آپ اس قسم کی پریشانی کا شکار ہیں تو ضرور اس پر عمل کریں نماز کی پابندی کریں صبح شام کے دعاوں کو یاد رکھیں صبح شام کے اذکار کا ذکر کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا موسیقی